بسم اللہ الرحمن الرحیم دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے یہ ویڈیو دیکھنی ہے ناظرین کپتان کو شہید کرنے پر تلے مافیا راج اور گارڈ فادرز نے جو پلان سی بنایا ہے وہ اتنا حساس اور خوفناک معاملہ ہے کہ عمران خان کو ہنگامی طور پر اس حوالے سے قوم کو اعتماد میں لینا پڑا ہے اور اپنی تحریری وسیعت بھی لکھوانی پڑی ہے اس انتہائی بھیانک پلان سی کے تحت خان پر قاتلانہ حملہ کروانے کے لیے کس دہشتگرد تنظیم کو سپاری تھی گئی ہے یہ بڑا راز خان نے اپنے انتہائی باعتماد ساتھیوں کے اجلاس میں کھول دیا ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ چونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور خاموش مجاہدوں نے خان کو اس حوالے سے اس نئے قاتلانہ منصوبے کی جو تفصیل بتائی ہے اس میں وہ طاقتور لوگ بھی ملوث بتائے گئے ہیں جن پر خان نے وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ کروانے کا الزام لگایا تھا اس لیے نہ خان نے اپنے خطاب میں کسی طاقتور شخصیت کا نام لیا اور نہ ہی دہشتگرد تنظیم کی شناخت ظاہر کی تاہم انہوں نے اپنی جو وسیعت لکھوائی ہے اس میں نہ صرف مذکورہ دہشتگرد تنظیم کا نام لکھوا دیا ہے بلکہ جس گینگ وار لیڈر کے ذریعے یہ بلینڈ ڈالر ڈیل کی گئی ہے اس کا نام بھی ظاہر کر دیا ہے اس ایکسکلوسیو ویڈیو میں ہم نہ صرف دہشتگرد تنظیم بلکہ اس مذکورہ گینگ وار لیڈر کا نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں خان نے اپنی وسیعت میں پی ٹی اے کی مستقبل کی سیاست و قیادت سمیت کئی انتہائی اہم معاملات کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاہم اس سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ جو انتہائی نازک اور حساس اطلاعات شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے انہیں باعتماد ذرائع نے فراہم کی ہیں جن کی طرف سے دی گئی تمام سابقہ خبریں سچ ثابت ہو چکی ہیں آپ اس چینل کی پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ رانہ سناولہ کے خونی منصوبے سے لے کر خان کی جان پر حملے کے حوالے سے ہم کئی ویڈیوز اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور ان میں سے چند ویڈیوز کے تھم نیل آپ اس ویڈیو کی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں خان کی سپاری لینے والی دہشتگرد تنظیم کے نام اور پی ٹی اے کی مستقبل کی سیاست و قیادت کے حوالے سے کپتان نے جو وسیعت لکھوائی ہے وہ چونکہ انتہائی حساس معاملہ ہے اس لیے صحافتی اخلاقیات اور دیانت کا تقاضہ ہے کہ یہ انتہائی حساس اور نازک معاملات آپ سے شیئر کرتے ہوئے ہم یہ واضح کر دیں کہ جن ذرائع نے یہ بڑی خبر ہمارے ساتھ شیئر کی ہے ان کی دی ہوئی تمام خبروں کی بعد ازان تصدیق ہو جاتی رہی ہے اپنے ذرائع پر اسی اعتماد کی وجہ سے ہم نے یہ ایکسکلوسیو نیوز فوری طور پر اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم جب تک خان پر قاتلانہ حملے کی سپاری اور وسیعت کے حوالے سے کپتان اور پی ٹی آئی بعض ذابطہ طور پر اعلان نہیں کرتے اس ریپورٹ کو مبینہ اور غیر حتمی سمجھا جائے ناظرین انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ خان کی جان لینے کی سپاری افغانستان اور ایران کے ایک سرحدی شہر میں سرگرم دہشتگرد تنظیموں کے ایک بڑے کلسٹر نے وصول کی ہے اور ڈیڑھ ارب ڈالر کی یہ ڈیل کرنے والی دہشتگرد تنظیموں کے کلسٹر میں بی ایل اے اور داش بھی شامل ہیں جی ناظرین بی ایل اے اور داش انتہائی خوفناک تنظیمیں ہیں جو پاکستان ایران اور افغانستان کے بارڈر ایریاز میں سرگرم ہیں انہوں نے یہ سپاری وصول کی ہے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے ناظرین ان ذرائع کا کہنا ہے کہ کپتان کی سپاری تیہ کرنے کے لیے طویل مذاکرات افغانستان اور ایران بارڈر پر واقع ایک سرحدی شہر کے مضافات میں قائم ایک اسکری مرکز میں ہوئے اور لیاری گینگ وار کے لیڈر اوزیر بلوچ نے اس سلسلے میں سہولت کار کا کردار ادا کیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ خان کی سپاری تیہ کرنے والے دہشتگردوں کے ساتھ ڈیل کا ایک دور دبائی میں بھی ہوا اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ سپاری کا ایڈوانس دبائی کے کسی فارن کرنسی اکاؤنٹ میں ادا کیا گیا ہو اور دہشتگرد کلسٹر کے لیڈروں کے ساتھ مذاکرات ایران افغانستان بارڈر پر واقع سرحدی شہر کے مضافات میں قائم دہشتگردوں کے کسی ٹریننگ کیمپ میں ہوئے ہوں ذرائع کا کہنا ہے کہ خان نے اپنی جو وسیعت لکھوائی ہے اس میں پلان سی میں شامل تمام سیاستدان ہیں اور کچھ دیگر طاقتور شخصیات ہیں جن کا خان نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے خان نے تحریک انصاف کی آئندہ سیاست اور قیادت کے حوالے سے بھی اہم وسیعتیں کی ہیں اور اسد عمر شاہ محمود قریشی اسد کیسر آزم سواتی پرویز خٹک شوقت ترین قاسم سوری حماد اظہر فواد چودری محمود خان اور عثمان بزدار سمیت پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں پر مشتمل ایک سٹیرنگ کمیٹی بنا دی ہے جو پی ٹی آئی کے مستقبل کی سیاست کے حوالے سے پولیسی فیصلے کرنے کی حتمی اتھارٹی ہوگی پی ٹی آئی کی سربراہی کے حوالے سے خان نے اپنی اہلیہ محترمہ بشرا بی بی کو اپنے بعد چیر پرسن نامزد کیا ہے اپنے بیٹوں قاسم اور سلیمان کے حوالے سے انہوں نے وسیعت کی ہے کہ وہ پینتی سال کی عمر تک پہنچنے سے قبل سیاست میں حصہ نہ لے اس وسیعت میں انہوں نے اپنی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان اور شوکت خانم کینسر ہسپتال سمیت اپنے مختلف رفاہی پروجیکٹس کے حوالے سے بھی کئی اہم باتیں لکھی موسیقی